اسلام علیکم پاکستان میں سخشام کے ساتھ بھارت میں سانے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اڑدو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا محضبان خالد حمید جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے بلچستان کے صدر بقام کوئٹا کے نواہی علاقے کچھلاک کی ایک مسجد میں نصب دھما کا خیز مواد پھٹنے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں وائس آف امریکہ کی پشتو زبان کی سروس ڈیوہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشتگرد حملے میں پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے امیر حیبت اللہ اخند کے بھائی مولانا حمد اللہ بھی شامل ہیں اقوائی متحدہ کے سلامتی کانسل جمعہ کو بند کمرے میں ہونے والے اجلاس میں جمعہ کشمیر کے متنازعہ علاقے سے متعلق بھارت کے حالیہ اغتامات پر مشاورت کرے گی جس کی درخواست پاکستان نے کی تھی امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ ریچرڈ باؤچر کا کہنا ہے کہ کشمیر میں درحقیقت ماشاء اللہ لگایا جا چکا ہے اور وہاں اس وقت انسانی حقوق سے مبرہ اغتامات کیے گئے ہیں بھارتی حکومت کے عدداروں نے کہا ہے کہ بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے علاقے میں آئد پابندیاں بتدریج اٹھا لی جائیں گی بھارتی سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر آنورادہ بھاسن کی اپیل پر سماعت کی جس میں انہوں نے پچھلے بارہ روز سے بھارت کی طرف سے کشمیر پر نافذ سختیوں کو چیلنج کیا تھا اور امریکی خبرسائے دارے سینن کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ جمعہ کے روز متوقع طور پر قومی سلامتی کے چوٹی کے مشیروں سے ملاقات کر رہی ہیں جس میں امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن منصوبے کا جائزہ لیا جائے گا اور فراٹ کے جرم میں قید کابل بینک کے سربراہ کو رہا کر کے انہیں گھر پر حراست میں رکھنے پر امریکہ نے حکومت افغانستان پر سخت تنقید کی ہے میان مارا اور بنگلہ دیش آئندہ ہفتے ہزاروں کی تعداد میں روہنگیاؤں کی وطن واپسی کا آغاز کریں گے اور اسرائیل نے اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے امریکی کانگریس کی دو خواتین ارکان میں سے ایک کو اسرائیل کے مغربی کنارے میں جانے کی اجازت دے دی ہے یہ تین شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد بلوچستان کے صدر مقام کوئٹا کے نواہی علاقے کچھلا کی ایک مسجد میں نصب تھما کا خیز مواد پھٹنے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی تلات ہیں وائس آف امریکہ کی پشتو زبان کے سروس ڈیوہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشتگرد حملے میں پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے امیر حیبت اللہ اخند کے بھائی مولانا الحمدللہ بشامل ہیں تاہم حکومت یا طالبان کے جانب سے اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق کچھلا کے علاقے کرلی قاسم کی ایک مسجد میں تقریباً دو بچ کر پچپن منٹ پر دھماکا ہوا جس کے نتیجے میں وہاں موجود افراد زخمی ہو گئے جبکہ مسجد کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا دھماکہ خیز مواد امام مسجد کی ممبر کے نیچے نصب کیا گیا تھا جس کے پھٹنے سے ایک درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے دھماکے کے بعد سیکیریٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ جائے وخوا پر مم ڈیسپوزرل اسکوارٹ کو بھی طلب کر لیا گیا اقوائی متحدہ کی سلامتی کونسل جمعہ کو بند کمرے میں ہونے والے اجلاس میں جمعہ کشمیر کے متنازع علاقے سے متعلق بھارت کے حالیہ اخدامات پر مشاورت کرے گی اس اجلاس کے درخواست پاکستان نے کی تھی ادھر اسلام آباد نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی طرف سے جنگ بندی کے مبینہ خلاف ورزی پر نئی دیلی سے اتجاج کیا ہے اس بارے میں تفصیلی ریپورٹ بھی ہم آپ کو کچھ دیر میں سنوائیں گے امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ ریچرڈ باؤچر کا کہنا ہے کہ کشمیر میں درحقیقت مارشاللہ لگائے جا چکا ہے اور وہاں اس وقت انسانی حقوق سے مبررہ اخدامات کیے گئے ہیں ریچرڈ باؤچر سن 2001 میں امریکی مندوب کے طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر مذاکرات میں شریک رہے ہیں وائیس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہمیشہ کشمیر میں ہونے والے پرتشدد واقعات اور فضاتات کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھرایا ہے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے سے بھارت پاکستان پر سرحد پار سے دیشتگردی کا مزید الزام نہیں لگا سکے گا سابق امریکی سفیر کے مطابق بھارتی اقتام تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے اور کشمیر سے وابستہ پاکستانی مفادات سمیت سرحد پار آزادانہ آمدرف استسوا بر رائے خود مختار ریاست جیسے تمام منصوبوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ آیا یہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ یہ ایک بدترین اقتام ہے بھارتی حکومت کے عدداروں نے کہا ہے کہ بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے علاقے میں آئت پابندیاں متدریج اٹھا لی جائیں گی بھارتی سپریم کورٹ نے جمعے کے روز کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر انورادہ بھاسن کی اپیل پر سماعت کی جس میں انہوں نے پچھلے بارہ روز سے بھارت کے طرف سے کشمیر پر نافذ سختیوں کو چیلنج کیا تھا اخبار دکن کرونیکل کے مطابق بھاسن کے ایک وکیل نے ججوں کے پینل کو بتایا کہ مواصلاتی نظام فوری طور پر بحال کیا جانا چاہیے تاکہ صحافی وہاں اپنے فرائض انجام دے سکیں اور بھارتی کنٹرول کے زیر انتظام علاقے جمعہ کشمیر کے چیف سیکریٹری نے کہا ہے کہ آج سے ریاست میں نافذ پابندیاں متدریج اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کے نماز کی ادائیگی پرامن محول میں ہوئی ہے اور حالات بہتر ہو رہے ہیں جس کے پیش نظر پیر سے اسکول کھول دیے جائیں گے اور ہر علاقے کی صورتحال کے مطابق پابندیاں ہٹا لی جائیں گی چیف سیکریٹری کا کہنا ہے کہ آج رات سے ٹیلی فون کے نظام کی بحالی کا عمل شروع ہو جائے گا اور اختتام میں ہفتہ زیادہ تر ٹیلی فون کام کرنا شروع کرتے گے امریکی خبر اصاں ادارے سی این این کے مطابق امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ جمعے کے روز متوقع طور پر قومی سلامتی کے چوٹی کے مشیروں سے ملاقات کر رہی ہیں جس میں امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن منصوبے کا جائے سے لیا جائے گا افغانستان کے آزادانہ انتخابی کمیشن کا کہنا ہے کہ اٹھائیس ستمبر سن دوہزار انیس کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے تقنیقی تیاریاں چاری ہیں آئی سی کے ڈپٹی ترجمان سید زبیلاللہ سعادت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پینتیس ہزار بائیو میٹرک آلات اور بیلٹ پیپرز ستمبر کے شروع میں کابل کے مرکزی دفتر سے سوبوں کو بھیج دیے جائیں گے فروٹ کے جرم میں قید کابل بینک کے سربراہ کو رہا کر کے انہیں گھر میں حراست میں رکھنے پر امریکہ نے حکومت افغانستان پر سخت تنقید کی ہے مبینہ تو اپ افارٹ کے مجرم کو ان کی سزا مکمل ہونے سے قبل ہی رہا کیا گیا ہے جس کے بدلے میں وہ انتخابی مہم کے لیے یہ کی طور پر لاکھوں ملین ڈالر دیں گے امریکہ کا ردعمل اس کے بعد سامنے آیا ہے جب صدر اشرف غنی کے ترجمان نے تصدیق کی کہ کابل بینک کے چیف ایکزیکٹیف خلیلاللہ فیروزی کو خرابی صحت کی بنا پر جیل سے ان کے گھر میں منتقل کر دیا گیا ہے افغانستان میں امریکی صفیر جوہن بیس نے جمعیرات کے روز ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ افغان حکومت کا یہ اخدام اور کرپشن کے ملزموں کو سزا دینے میں ناکامی حکومت کے اس وعدے پر سوال اٹھاتی ہے کہ وہ بدونوانی کے خلاف جنگ نہیں کر رہی اور اس کے بدلے میں عطیات وصول کر رہی ہے اور افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے ان الزامات کو بے بنیاد کہہ کر مسترد کیا ہے کہ فیروزی کو انتخابی مہم کے لیے بھاری عطیہ کے عوض ریایت دی گئی ہے میانمار اور بنگلہ دیش آئندہ ہفتے ہزاروں کے تعداد میں روہنگیاوں کی عدوطن واپسی کا آغاز کریں گے یہ مسلمان آبادی میانمار کے ریاست راخائن میں تشدد کی کاروائیوں کے نتیجے میں نقل مکانی پر مجبور ہوئی تھی یہ بات میانمار کے حکام نے جمعیرات کے روز بتائی ہے جبکہ ایک برس قبل ہونے والی کوشش ناکام ہو گئی تھی اسرائیل نے اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے امریکی کانگرس کی دو خواتین ارکان میں سے ایک کو اسرائیل کے مغربی کنارے میں جانے کی اجازت دے دی ہے جبکہ اس سے پہلے انہیں انکار کر دیا گیا تھا وزیر داخلہ آریہ دیری نے کہا ہے کہ امریکی کانگرس خاتون رکل رشیدہ طلیب کو مغربی کنارے میں اپنی نوے سالہ نانی سے ملاقات کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اجازت دی جائے گی وزارت کے طرف سے شائع کی جانے والے خط میں رشیدہ طلیب کا کہنا ہے کہ وہ پابندیوں کا احترام کرتی ہیں اور وہ اپنے اس دورے میں بائیک آٹ پر بات نہیں کریں گی اس سے پہلے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس سے انکار کیا کہ انہوں نے رشیدہ طلیب اور الہان امر کو دوری کی اجازت نہ دینے کے لیے اسرائیل پر زور ڈالا تھا جو فلسطینیوں سے اسرائیلی سلوک پر تنقید کرتی رہی ہیں جبل التارک کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ ایران کی حکومت سے بازابتہ تحریری یقین دہانیوں کے بعد وہ اپنا کارگو شام میں نہیں اتارے گا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گریس ون نامی ایرانی سوپر ٹینکر کو سفر جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی جبرالٹر کرونیکل نے پندھر آگست کو ٹویٹر پر بیان دیا ہے کہ اس بنیاد پر جبرالٹر کے وزیر اعلی فیبیان پیکارڈو نے حراست میں لینے اور جہاز کے سفر کو روکنے کا حکم نامہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کے صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے تجویز دی ہے کہ ان واقعات سے نمٹنے کے لیے ذہنی امراض کے مزید مراکز بنانی کی ضرورت ہے صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار جمعیرات کو نیو ہیم شاعر میں اندخابی ریلی سے قبل صحافیوں سے باتشید کرتے ہوئے کیا یہ تھی مخبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو چاری رہے گا کیمرمن منصور ملک کے ساتھ آپ سیجز چاہتے ہیں اللہ حافظ